اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلامون علی عبادہ اللہی نستفا ام آباد فعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولَاً اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاسْتَنِبُوا الْتَاغُوتِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُوا صدق اللہ مولانا الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ نَبِيُّهُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابلِ صد احترام صدر جلسہ معزز ومحترم قابلِ صد تکریم حضراتِ علماءِ کرام دور و قریب سے تشریف فرما معزز سامین اکرام نوجوانانِ اسلام اور عزیز بچوں اللہ رب العالمین کا وپایا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ ایک عظیم استعمال جس کا مرکزی عنوان توحید کی اہمیت ہے اس پہ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز تک اس موضوع کے مختلف زاویوں پر گفتگو ہوتی رہیں گی اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا یہاں آنا مبارک فرمائے اللہ رب العالمین ہم تمام کا یہاں سے جانا مبارک فرمائے اور یہاں اس نام پر یا اس موضوع پر جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ تعالی کہنے والے کو سننے والے کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و سعادت نصیبتہ فرمائے برادران محترم میرا موضوع آپ نے سماعت فرمایا میرا موضوع ہے توحید کی اہمیت و افادیت توحید ایک ایسی چیز ہے جس کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے توحید اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو کے اوپر عائد کیا ہوا سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا سبق اور درس ہے اس توحید کی اہمیت اور عظمت کا پتہ لگانے کے لئے بستہ ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلا سبق انسانیت کو اگر کوئی دیا ہے تو توحید کا سبق دیا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے پشت سے پیدا ہونے والی ساری اولاد کو ان کے روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اپنے سامنے سب کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا حاجت روا نہیں ہوں کیا میں تمہارا مشکل کشا نہیں ہوں کیا تمہیں ہر قسم کے حاجات اور ضروریات کی تکمیل کرنے والا نہیں ہوں ساری کی ساری انسانیت جو اپنے ارواحوں میں تھے اللہ رب العالمین کیے اس اعلان پر اس سبق کی تعلق سے جب اللہ تعالی نے ان سے پوچھا تو سب نے کہا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اے اللہ آپ یقینی طور پہ حتمی طور پہ ہمارے رب ہیں ہمارے خالق و مالک ہیں آپ ہمارے مشکل کشا اور حاجت نواہ ہیں سب نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ توحید اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا سبق ہے اس سبق کے یاد دہانی کے لیے اس سبق کے اعادے کے لیے اللہ تعالی نے ہر زمانے میں امبیاء علیہ مسرات و تسلیم کو مموس کرتا رہا اور سارے کے سارے نبی آنے کے بعد اپنی تشریف آوری کے بعد سب کے سب اپنے اس فرض منصبی کو نبھایا اور انجام دیا اس لیے میں نے خضبہ مسونہ کے بعد تبرکاً جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ آیت کریمہ سورہ نحل کی ہے سورہ نحل آیت نمبر تیس پر چھے میں نے پڑھا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَأَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَىٰ ہم نے ساری امت کے اندر ساری قوموں کے اندر سارے لوگوں کے اندر ہم نے ایک نئے رسولہ اور ایک نئے پیغمبر کو بھیجا اور وہ پیغمبر آنے کے بعد کیا کہا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَشْتَنِبُ التَّاغُوتِ اچھی طرح سے متنبہ رہنا اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشی کر لینا کہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور دیگر ساری شیطانیوں سے شیطانی عز سے شیطانی عامال اور افعال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا میرے بھائی و بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس توحید کے پہلے سبق کو دہرانے کے لیے یاد دہانی کے لیے امبیاء علیم السلام کو محفوظ کیا اور نبیوں نے اپنے اپنے فرائض من سبی کو ادا کیا یہ قرآن مقدس جو ہمارا آخری ہدایت نامہ ہے آپ لوگوں کو بالوم ہیں آپ قرآن مقدس کے حاملین ہیں قرآن مقدس کے عاملین ہیں اس کے پڑھنے والے اس کی تلاوت کرنے والے ہیں جب قرآن مقدس کو آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو یقینی طور پر اس بات کا اندازہ اور علم ہوگا کہ قرآن مقدس کی کوئی صورت یا قرآن مقدس کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس توحید کا سبق اور توحید کا درس نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے سب کے اندر سارے صورتوں کے اندر سارے صفحات اور عراق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے سبق کو بیان کیا ہے کسی نہ کسی زاویے میں کسی نہ کسی اندازے میں اسے پیش کیا ہے اور دوستو میرے بھائی و بزرگو آخر الزمعہ اس پر تین سال تشریف فرما رہے اس بیس پر تین سال میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے مکی زندگی آپ نے تیرہ سال گزاری اس تیرہ سالہ زندگی میں اگر کوئی ان کی دعوت کا موضوع ان کی تعلیم کا انوان اگر کچھ رہا ہو تو بس یہی توحید رہا ہے آپ اور کفار و مشرقین کے درمیان اگر کوئی وجہ اختلاف تھا کسی چیز پر ان دونوں کا جھگڑا ترازعہ اور اختلاف تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ توحید کے دعائی تھے توحید کے علم بردار تھے توحید پر عمل کرنے والے تھے توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے آپ کو اس مشن سے روکنے کے لیے کفار و مشرقین نے وہ سارے حربیں استعمال کیے جو استعمال ان کے بس میں تھا آپ کو حکومت کی لالج دی گئی آپ کو حسین و جمیل عورت سے شادی اور نکاح کی لالج دی گئی آپ کو اقتدار اور قیادت و سیادت کی لالج دی گئی آپ کے نعوذ باللہ منزالک دماغ میں خرابی اور فطور کی باتیں کہیں گئی اور کہا گیا کہ باہر سے ماہر اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائے جائے گا اور اس سے بڑھ کر کے آپ کا معاشرتی طور پر بائیکارڈ کیا گیا لیکن آخر زمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جس مشن پر چلے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر ہم رکنے والے اور تھمنے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ یہ توحید کے دیوانے یہ توحید کے پروانے اور شہدائی کشا کشا ٹوٹ کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسانہی مٹانا نام و نشا ہمارا دوستو توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے توحید کا عقیدہ اگر راسخ ہو جاتا ہے تو آدمی آدمی میں فرق ہو جاتا ہے جو آدمی توحید کا قائل ہوتا ہے توحید کے عقیدے پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کی شکل اور اس کی نویت الگ ہوتی ہے جو توحید کا منکر ہوتا ہے توحید سے توحید سے اپنے آپ کو جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی شکل الگ ہوتی ہے اور یہ اتنا مضبوط اور اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ آدمی ہر قسم کے مشاہل اور مشکلات سے اپنے آپ کو ٹکرانے کے لیے نبردازمہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات بیان کروں مشہور روایت ہے آپ نے مارہ سنا ہوگا توحید کے عقیدے کے آنے کی وجہ سے آدمی کے زندگی میں کس قدر غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے کس طرح غیر معمولی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے آپ کے ایک فرزند اسلام سے دور رہنے کے ایام میں ایک جنگ میں کفار و مشرقین کی جانب سے لڑ رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر الزمہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں شریک تھے اللہ اکبر وہ فرزند جو اسلام کی قبولیت سے پہلے جو جنگ میں شرکت کیے تھے اس شرکت کے واقعے کو اسلام کے قبول کرنے کے بعد اپنے اببا حضور کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اببا جان اس جنگ میں میں کفار و مشرقین کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ اللہ مالوں کی طرف سے لڑ رہے تھے موہرین کی طرف سے لڑ رہے تھے آپ اخیرہ توحید پہ قائم تھے مسلسل کئی مرتبہ آپ اور آپ کی گردن میری تلوار کے زد میں آئی لیکن میرے نگاہوں کے سامنے دل اور احساس میں شفقت پدری سامنے آگئی اور میں نے اپنے باپ کو باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا اور اپنی تلوار کو کھیچ لیا اللہ اکبر قربان جائیے اب وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس پر انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا احسان ہے کہ تم اس جنگ میں کسی بھی وقت میری تلوار کے زد میں نہیں آئے اگر تم میری زد میں میری تلوار کے زد میں میری تلوار کے آڑے آتے میں اسی وقت تمہارے چینج ٹاٹ کر کے شاٹ کر دیا ہوتا اور تمہارے گردن قلم کر دیا ہوتا یہ ہے عقید توحید اور اسی عقید توحید کی دعوت تبلیغ اشاعت ترویج نشر کے لیے آخر رضی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکی زندگی میں بڑی تخلیفیں اور بڑی عزیتیں اٹھائی ہیں میرے بھائیو بزرگوار دوستو مختصر وقت ہے میں قطع نہیں چاہوں گا کہ منتظمین کو پریشان کروں اپنا دیا ہوا مقرارہ وقت میں میں اپنی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کے دو پہلو ہیں ایک ہے اہمیت اور دوسرا ہے افادیت اہمیت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے متوئین پیروکار جب توحید کی اہمیت کو سمجھا توحید کے مسائل اور معاملات کو سمجھا بڑے سے بڑے مشکلات اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو اس میں کودنا پسند کیا اس کے حوالے ہونا پسند کیا لیکن توحید اور کلمہ توحید اور عقیدہ توحید کے ساتھ سودا کرنا پسند نہیں کیا حضرت بلالہ حفصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمارے سامنے ہیں یاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بوڑے والدین سمیہ اور اسی طریقے سے خباب بن ارت وغیرہ کی شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی اتنی پریشانیاں ان کے اوپر ڈالی جاتی تھی لیکن آپ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تمہیں چاہے جو کرنا ہے کر لو ہمیں اللہ کی وحدانیت کے سامنے سب حیج ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم توحید والے ہیں ہمارے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو پختہ ہو اور درجہ آتم کو پہنچا ہوا ہو جب جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی دشمنوں سے ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے جانب سے دیئے ہوئے پریشانیوں مشکلات اور مسائب کو آسانی کے ساتھ جھیل سکتے ہیں میرے بھائیو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو ہمیں یہ توحید کا درس اور سبق دیا ہے اس کے اگر فوائد میں گناتا چلوں فوائد کے طرف میں اشارہ کرتا چلوں تو بے شمار فوائد آپ کے سامنے آئیں گے لیکن یہ استماعات اور یہ جلسے صرف آپ کو اشارہ دینے کے لیے آپ کے ذہنی پرواز کو پرواز دینے کے لیے کیے جاتے ہیں اور آپ کے اندر دینی سپریٹ اور دینی قوت اور صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں ورنہ مہینوں پر اور ہفتوں پر تو آپ ہمیشہ مساجد میں محراب میں مسلح سے درس اور درست سنا کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سننے کو قبول فرمائیں اس پر عمل کی توفیق اور ساتھ اندرسی پتا فرمائیں دوستو میں فائدے کے طرف چلتا ہوں توحید کے عقیدے سے جب آپ معمور ہو جائیں گے توحید کے عقیدے سے آپ کا سینہ اگر معمور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت سارے فائدے آپ کے زندگی میں انعائد فرمائے گا عطا فرمائے گا دوستو قیامت کی حولنا کی میدان محشر کا محول سارے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے اسلیم بھی پریشان ہوں گے ان کے متبعین ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمارے نبی رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے چلا کیے ہیں آپ کی اتباع اور پیردی کو ہم نے اپنے زندگی کا حلز جا سمجھا ہے اس نفسہ نفسی کی کیفیت میں کچھ ہو جائے اللہ رب العالمین پورے جلال کے ساتھ موجود ہے تھوڑا شفاعت کچھ گفتگو باتچیت کی کیفیت پیدا ہو جائے اس نفسہ نفسی کے ماحول میں سارے کے سارے امبیاء علیہ مصرات و تسلیم اپنے دامن جھٹک دیں گے اور شفارش سے اور شفاعت سے انکار کر دیں گے سب کے سب اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ریفر کریں گے سارے کے سارے لوگ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ من آساد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفارش اور آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق سب سے زیادہ حق دار لوگ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک لفظوں میں کہا سینے میں اس بات کو بیٹھا لیں گرہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً من قلبی بخارش شریف کی روایت ہے کہ جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ صدق دل کے ساتھ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والا ایسا ایمان رکھنے والا ایسے عقیدے سے معمور شخصیت ہی ہماری شفاعت کے حقدار اور مستحق ہوں گے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و نصیب فرمائیں آمین میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رضا اس کی خسودی کے لیے ہم اور آپ اپنی رہتی زندگی میں مختلف قسم کی نیکیاں مختلف قسم کے خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج و زکاة ہے صدقات و خیرات ہیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برطا اور اچھا معاملہ ہے اور اسی طرح سے جو بھی خیر کی اور بھلائی کے کام ہیں ان سارے خیر اور بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ وزنی سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی کام اگر کوئی عمل ہے تو یہ عقید توحید اور توحید کا سبق اللہ رب العالمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام تسلیم حضرت نو علیہ السلام تسلیم اپنے اولاد میں سے ایک بیٹے کو کہا کہ بیٹے میں تمہیں دو کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کام میں اسے میں تمہیں باز لہنے کا حکم دیتا ہوں حضرت نو علیہ السلام نے کہا جن دو باتوں کا کہ کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے رہنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا لا الہ الا اللہ حضرت نو علیہ السلام محمد رسول اللہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ معاف کیجئے گا تیزی اور روانی میں میں نے اس جملے کا اضافہ کیا اللہ رب العالمین کہ نبی حضرت نو علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا اقرار کرنا اور کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہی اس کا ورد کرتے رہنا یہ دو کام کرنے کا حکم دیا کہا کہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو ساری دیکھیوں سارے خیر اور بھلائی کے کاموں پر یہ وزنی اور بھاری ہے اور کہا سبحان اللہ و بحمدہی کا ورد کرتے رہو گے اس کے ذریعے سے اللہ تمہارک و تعالی ساری کائنات کی انسانیت کو روزی دیتا ہے رزق دیتا ہے اس لئے تم اس کا ورد کرتے رہنا اور کہا کہ کبھی بھی شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کسی کو ساجی مت بنانا اور کہا کہ تکبر غرور نخوت سے اپنا آپ کو محفوظ رکھنا اسی طریقے سے ایک نوایت آپ کے سامنے آئی ہوگی آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم اللہ رب العالمین سے تیرویز شریف کی نوایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ یا ربی علمی اے اللہ مجھے کچھ کلمہ کچھ الفاظ کچھ باتیں ایسی بتاؤ جس کا میں ورد کرتا رہوں جس سے میں پڑھوں جس کا میں ورد کروں جس کے ذریعے سے اے اللہ میں لوگوں کو سکھاؤں اور اے اللہ میں اس کے ذریعے سے تیرا ورد کروں اور تُس سے کچھ باغوں کچھ دعا کروں اللہ رب العالمین کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ لا الہ الا اللہ کہا کیجئے لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے اللہ رب العالمین کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تو آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کہ یا ربی کل عبادک یا خونو نحازہ اے اللہ آپ کے ساری کائنات کی انسانیت سارے بندے اسی کرمہ کا ورد کرتے ہیں کیا کہا سارے کے سارے لوگ ملواغل والے کولار والے بگلار والے محسور والے اوٹی والے سارے کے سارے لوگ اسی کلمے کا ورد کرتے ہیں کوئی اسپیشل کچھ ملفرید اور الگ چیز میں چاہتا تھا اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہا کہ اگر ساتوں آسمان اور اس کی پوری آبادی ساتوں زمین اور اس کی پوری آبادی غیری میرے علاوہ اگر ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے لما لت لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا پل را بھاری اور وزنی ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ توحید توحید کی تعلیم اور توحید کا سبق سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ سارے عامال ساری نیکیوں اور سارے خیر کے کاموں پر وزنی اور بھاری ہیں میرے بھائی و بزرگ اور دوستو یہ ساری محنتیں یہ ساری کوششیں اور تگداؤ کیوں ہو رہی ہیں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے ہر آدمی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سو سال کی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا چلا جائے گا ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ ہماری آخرت ہماری اخری زندگی جو آنے والی زندگی ہے وہ ایک الگ طریقے سے گزرے اس کا ایک الگ حساب ہو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیا میں کیے ہوئے عمال افعال عبادات اور بندگی کیا حساب سے ہمارے لئے دو ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ایک کا نام ہے جہنم دوسرے کا نام جنت ہر آدمی جانتے ہیں جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر کہیں بھی خیر شر محض اگر کوئی چیز ہے تو وہ جہنم ہے اس کے اندر خیر کا تصور نہیں ہے اس کے برخلاف خیر محض اگر کوئی چیز ہے تو وہ جنت ہے اس کے اندر شر کا تصور نہیں ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے جب آپ عقیدہ توحید پر راسخ ہوں گے آپ کا عقیدہ توحید صحیح درست اور مناسب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فائدے سے جہنم سے نجات دے گا اور جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا یہ دونوں باتیں بتا کے اپنی بات میں ختم کر دوں اللہ رب العالمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ترمیز شریف کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت کے حوالے کر دے گا جہنمیوں کو جہنم کے حوالے کر دے گا آخیر وقت میں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی جب جنت اور جہنم کا حساب و کتاب لے گا دیکھے گا جائزہ کرے گا محاسبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے فرشتوں سے اعلان کرے گا ترمیز شریف کی روایت ہے اللہ رب العالمین کہے گا اخرجو من النار من قال لا الہ الا اللہ دیکھو بھائی جہنم میں ذرا سرچ کر کے تلاش کر کے جستجو کر کے کہیں کوئی ایسا آدمی تو بھی جل نہیں رہا ہے کہیں جہنم کے در کوئی ایسا بھی آدمی پڑا ہوا ہے جو لا الہ الا اللہ اپنے زندگی میں کہا ہو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو ہماری مہدانیت کا اقرار کیا ہو ہمیں اپنا رام اپنا خدا اپنا حاکم و مالک تسلیم کیا ہو ایسے لوگ اگر تم کو جہنم میں کہیں نظر آجاتے ہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں تو ان لوگوں کو ذرا گل ڈال کر کے نکالو اخرجو من النار من قال لا الہ الا اللہ جنہیں اپنے زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا ہے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالو اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ کی برکت سے اللہ رب العالمین عقید توحید کی برکت سے اللہ رب العالمین کو ایک ماننے اور مہدانیت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ کرے گا کہ اللہ تعالی جہنم سے ہمیں چھٹکارہ دے گا نجات دے گا ہمیں اس سے محفوظ کرے گا اور دوسر ایک آخری فائدہ اللہ رب العالمین قصوص اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو مومن ہم سب کے سب مومن ہیں اور مومن سوچ کے اعتبار سے انجام اور فکر کے اعتبار سے آخرت پسند ہوتا ہے دنیا ہماری چاہے جیسے گزر جائے گزر جائے چلتی ہے دنیا ہمارا ہماری کسی بھی طریقے سے مصر ہو جائے چلتی ہے برداشت ہے ہم سنبھال لیں گے لیکن آخرت جو عبدالعباد کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں موت کو بھی موت ہو جائے گی کبھی کوئی مرنے والا نہیں کبھی کوئی مرے گا نہیں کسی کو موت نہیں آئے گی وہ عبدالعباد کی زندگی کے تعلق سے مومن سوچتا ہے کہ وہ ہماری زندگی اچھی اور بھلی ہو اور اسی کی یہ ساری کوششیں یہ ساری تگداؤ اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم جنت کے حوالے ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلب ہی دخل الجنہ جو آدمی خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ذات پر ہستی پر پورے اعتباد یقین عقیدے اور بھروسے کے ساتھ اگر اس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دخل الجنہ وہ آدمی جنت کے در داخل ہو جائے گا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیاری روایت فرمائی بڑی بیاری حدیث بیان کی مسلم شریف کی روایت ہے ایک بردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا جس طریقے سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں علماء کرام کے بیانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئے جنت میں داخل ہوگا اگر اس شخص نے زنہ کیا ہو اگر اس شخص نے چوری کیا ہو تو کیا اس وقت بھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اسے لا الہ الا اللہ کی اقرار کی وجہ سے اگرچہ کہ اس نے چوری کی ہو اگرچہ کہ اس نے زنہ کیا ہو پھر بھی وہ اللہ رب العربین کی بنائی ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گا تو میرے بھائی و بزرگ اور دوستو یہ چند منتشر باتیں تھی جو توحید کی افادیت اور اہمیت پر بولنا تھا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ میں اپنے وقرارہ وقت پر اپنی بات ختم کر دوں گا جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس موضوع پر اگر ہم نے اس کو صحیح سے سن لیا صحیح سے ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ العزیز گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے کی بات کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو عقید توحید پر راسق بنائے اللہ ہم تمام کو عقید توحید کا پکہ سچا علم بردار بنائے اللہ رب العالمین اس کی جو اہمیت اور جو افادیت ہم نے سنے اور بیان کیے ہیں اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ اس کے تئی اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلوک اور معاملہ فرمائے آمین وقل قولی حاضر استغفراللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ